تو یہ بہت بڑے ہمارے شیخ ہوئے ہیں سلسلہ علیہ نقشبندی ہے حضرت شیخ ابو الحسن خرکانی علیہ اللہ تو آپ واضح فرما رہے تھے آپ نے پھر تھوڑا سا میٹھا لگایا لوگوں کو آپ نے فرمایا ہے اللہ اللہ کریا کرو دل نے سکون ملے گا روح کی بچینی ختم ہو جائے گی عمر میں برکت ہوگی رزق میں برکت ہوگی بیمار ہو تو صحت مل جائے گی مل جائے گی اب لکھا ہے اب یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اگر واضح کر رہا ہوں یا بیان کر رہا ہوں تو یہاں بیٹھے جتنے لوگ ہیں سارے میری بات سے اتفاق کر رہے ہیں نہیں ہو سکتا بڑے ایسے ہوں جن کے اندر کچھ نہ کچھ چل رہا ہو وہ نہیں ہے مولی بات نہیں وہ لکھا ہے کہ حضرت واضح فرما رہے تھے وہاں بھی بھو علی سینہ بیٹھے آپ سے اختلاف کر رہے تھے اور بھو علی سینہ کو چھوٹا نام نہیں بہت بڑا یونانی مفقر تھا وہ عالم کی مجلس میں جا تو زبان کنٹرول میں رکھ بادشاہ کے دربار میں جا تو سر کنٹرول میں رکھ جب کسی اللہ والے کے مجلس میں بیٹھ تو پھر دل کو کنٹرول میں رکھ کیونکہ یہ دلوں کے خیالوں کو پکڑ لیتے ہیں ابو علی سینہ بیٹھے بیٹھے حضرت سے اختلاف کر رہے تھے بلکہ حضرت کی باتوں کا رد کر رہے تھے خود دی وکیل خود دی جاج کر کیا رہے تھے وہ کہہ رہے تھے ایک گلاس پڑا ہو لی خالی دی جو وہ بیٹھے بیٹھے کہہ رہے تھے بھئی ایک بندے کو پیاس لگی ہے وہ اپنے ہاتھ پہ پانی کا گلاس رکھ لے پانی پیئے نا اپنے ہاتھ پہ پانی کا گلاس رکھ کے کہنا شروع کر دے پانی 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 تو اس کی پیاس بوجھے گی بھئی پانی پانی کہنے سے پیاس تو نہیں نہ بوجھتی پانی پینے سے پیاس بوجھتی ہے تو پھر یہ کیس طرح ہو سکتا ہے کہ بندہ اللہ اللہ کرے اور اتنے کام ہو جائیں ٹھیک ہے جی ایک رات دے دوسرا پھر کیا کرتے ہیں خود دی وکیل خود دی جاتے کہتے ہیں ایک بندہ بیمار ہے وہ طبیب سے دوائی لے کے آئے اپنے آت پہ وہ دوائی کی پڑیا رکھ لے دوائی کھائے نہ بلکہ کہنا شروع کر دے دوائی 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 تو اسے آرام آئے گا نہیں ہے بھئی دوائی دوائی کہنے سے آرام نہیں آتا دوائی کھانے سے آرام آتا ہے یہ دو باتیں کر کے حضرت کی بات کا رد کرتے ہیں پھر یہ کس طرح ہو سکتا ہے بندہ اللہ اللہ کرے اور اتنے کام ہو جائیں اب بیٹھے اللہ والے کی مجلس میں سے آپ نے دل کا خیال پکڑ دیا اور آپ نے بھری مجلس میں بو علی سینہ کو مخاطب کر کے فرمایا آپ نے فرمایا اوہ گدے تجھے کیا پتا اللہ کے نام میں کتنی برکتیں ہیں اب ظہر ہے بو علی سینہ بھی ایک نام تھا حضرت نے بھری مجلس میں گدہ کہ دیا بو علی سینہ کو بڑے غصہ آیا لیکن اس نے کیا کیا اس نے غصہ اندر ہی دبایا کیونکہ غصہ کرنے کا فائدہ کوئی نہیں تھا سارے تو حضرت کے مرید بیٹھے تھے غصہ کر کے مارکہ نہیں تھی انہیں نے غصہ اندر ہی دبایا لیکن غصہ اتنا زیادہ آیا کہ دبایا نہیں گیا اظہار ہو گیا کیسے بیٹھے بیٹھے غصے سے رانگ سرخ ہو گیا بیٹھے بیٹھے غصے سے پسینے کے کترے پیشانی پر نمدار ہوئے غصہ اتنا بڑا کہ غصے سے وجود کامپ نے لگ پڑا اب وہ اللہ کے ولی جنہوں نے اندر کی کیفیت جان لی تھی کیا وہ باہر کے حالات سے اگاہ نہیں تھے آپ نے مخاطب کر کے فرمایا ابو علی سینہ تجھے کیا ہوا کیوں سرخ ہو گیا ہے کیوں پسینہ آ گیا ہے کیوں کامپ رہا ہے اگر اسے ابو علی سینہ کرتے ہیں حضرت دیکھیں آپ نے بھی تو زیادتی کی ہے آپ نے بھری مجلس میں لوگوں کے سامنے مجھا گدہ کہہ دیا کہ آپ بھی رنگ نہ لالو اب بھی پسینہ نہ آئے اب بھی غصے سے وجود نہ کامپے آپ نے فرمایا ابو علی سینہ تو خود ہی تو بیٹھا سوچ رہا تھا اے جی اللہ اللہ کہنہ کی ہندہ ہے دیکھاں گدہ کہنہ لینہ کو جو ہو گیا اللہ اللہ کہنہ کی نہیں ہندہ ہے بھائی اگر لفظ گدہ میں اتنا سر ہے اللہ کو یہ مماثلت یہ مطابقت نہیں ہے تو آپ پھر تصور کریں پھر اللہ میں کتنا سر ہو گا پھر حضور نبیلہ السلام کے نام مبارک میں کتنا سر ہو گا کتنا سر ہو گا اچھا آپ کو تو میرا حچ لوگ کو گالت سمجھ لگ گئی ہے میں ایک دفعہ نے کہ پینڈ چلا گیا وہ یہاں تو پیچھا رہے ہیں انہی سارے جذب دیکھے فی ایجی ٹور گئے سانگیاں انہوں نے سمجھ نہیں ہے میں نے کہا جنہوں جنہوں میری گالت سمجھ نہیں یہ جڑا بار مین روڈ لنگ دا پہ ہے سیر تسیہ ہوتھے کھلو جانے جارے لوگوں نے کمہ کا جانتے جانا ہوں دا تیڑا زرہ موڈا لنگی ہے نا ون ٹو فائف تے زرہ ڈانڈ والون میری آرنا ہوں مڈے مڈے ڈانڈ جیزے زرہ والون تسیہ انہوں کھلار لنے جڑے گلے کھلو جانا تسیہ انہوں کہنا یار گال لے ہوئے پاہیں تو ون ٹو فائف تے بیٹھا ہے لیکن ہے تو گھدہ ہی تو پھر میرا نمبر رہا کھلو پھر منفون کر کے دسیہ ہو کی کی بچے ہے کی کی ٹوٹ گئے ہیں بھائی اگر یہ چھوٹے چھوٹے معاملے اتنا اتنا اثر کرتے ہیں تو پھر عزیز جی پھر اللہ ہمیں کتنا اثر ہوگا پھر کتنا اثر ہوگا لیکن دو چیزوں کی کمی ہیں اب پہلی کی طرف آتے ہیں پہلا یقین ہی کوئی اقبال کہتے ہیں نا بتوں سے تجھ کو امی دیں خدا سے نا امی دیں بتوں سے تجھ کو امی دیں خدا سے نا امی دیں بتا تو صحیح کہ کافری کیا ہے یقین ہی ہے